دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو مجاہدر ایمان کا السلام علیکم اور آداب بھائی جان سین اس وقت یہ ہے کہ ہم اس وقت کیپ ٹاؤن سے تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور ہم جا رہے ہیں اس وقت ایک چھوٹے سے فشنگ ٹاؤن جس کا نام ہے آرنسٹن اور اس کی وجہ یہ ہے جناب کے وہاں کا سمندری علاقہ نہایت ہی دل فریب اور خوبصورت ہے اس وقت ہم آپ کو کرائیں گے پکنک اور اس کے بعد ہم آرنسٹن کی طرف روانہ دوانا ہوں گے بہت شکریہ موسیقی 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 جناب پکنک ہو گئی ہے ختم جیسے ہم اپل کنبل بھی کھالیا کافی بھی پی لی تو اب ایسا کرتے ہیں کہ آنسٹن کی طرح چلتے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بادل ہمارے ساتھ ہیں اور میں ایمید کرتا ہوں کہ بادل ہمارے ساتھ کل صبح بھی رہیں گے کل شام کو بھی رہیں گے اگلی صبح بھی رہیں گے پرسو شام کو بھی رہیں گے اور اگر اسی طرح رہے تو لینڈز کے فوٹرگرپاں کا دل خوشی سے گارڈن گارڈن رہے گا چنناب بات دراصل یہ ہے واتین و حضرات قصہ کچھ اس طرح کا یہ ہے کہ ابھی رات کے آٹھ بجرے چاند تلو ہو چکا ہے سورج کہیں گہرائیوں میں گم ہو چکا ہے اور صبح کے بجائے ہم آپ کو آج کچھ نائٹ فوٹوگرافی کرواتے ہیں نائٹ فوٹوگرافی کا کچھ الادہ ہی مزا ہے آئیں آپ کو اپنی لوکیشن پر لے کر چلیں موسم جو ہے نا صحیح آشکانہ ہے جناب خوبصورت موسم بادل چاند کی کرنے سمندر کے اوپر ہوئے 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 بھائی صاحب انی مچا دی ہے بھائی شاعر جو ہے نا وہ دل سے نکل نکل کے آ رہا ہے اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا آداب آداب بھائی جان آداب دل گارٹن گارٹن ہو رہا ہے چلیں نائٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں ہم اپنی لوکیشن پر آ گئے ہیں بھائی جان اور یہاں پر صرف میں اکیلا بندہ ہوں توڑا ڈر بھی لگ رہا یار بندہ کہتا ہے یار کیا بیوکوفی ہے یہاں کیا کرنے آیا ہوں میں لیکن تصویر بہت ضروری ہے کیمرہ سیٹپ کرتے ہیں تصویر کھینچتے ہیں گھر جاتے ہیں اور سوتے ہیں صبح جلدی اٹھنا ہے چلو بھائی چلو جلدی جلدی کرو میرا Nikon D810 میرا فول فریم لینز 14-24 میلی میٹر f2.8 میں نے ابھی تک اس سے ایک تصویر بھی نہیں کھینچی نیا لینز ہے اور اب یہ ایک شٹر ریلیس کیبل ہے اور لینز کلوتھ تاکہ لینز کو پانی سے بچایا جا سکے اور میرے پاس ایک عدد ٹرائپوڈ ہے میں اس وقت پہاڑ کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں کافی مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں بہت اعتیاد کے ساتھ یہ پہاڑ کا کنارہ ہے سامنے سمندر ہے جو کہ پیالے کی صورت میں اندر آرہا ہے میں ایج پہ بیٹھا ہوں خود اور ٹرائپوڈ ہے اور یہ کیمرہ ہے موسیقی 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 پھر سے سلام پہنچے اس وقت ہم اپنی منزل کی طرف صبح صویرے رواند ہوا ہیں قریباً آدھے کھنٹے کے اندر سورج تلو ہوگا اور میرے پاس دو خبریں ہیں ایک اچھی خبر اچھی خبر یہ ہے کہ سمندر جو ہے اس وقت اوپر کی طرف آیا ہوا ہے یعنی ہائی ٹائد ہے اور بری خبر یہ ہے کہ بادل جو ہے نا وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اسمان پہ تھوڑی سے زیادہ ہوتے تو زیادہ اچھا لگتا میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ دو فوٹوگرپرز مزید بھی ہیں جو کہ وہاں جا رہے ہیں جہاں میں جا رہا ہوں کمپٹیشن میری جگہ پہ کیوں بندہ آیا ہوئے بھائی یہ لوگ کون ہیں کون لوگ ہو تسی سو خواتینوں حضار ہم اپنی منزلیں مقصود پیار چکے ہیں آپ کے سامنے یہ جو منزل نظر آ رہا ہے پتھر جو ہیں جو راک فورمیشن ہے وہ پانی کے اندر ہے اس کا اس کے پر پانی آ رہا ہے اور جا رہا ہے ہم اس کی تصویر کھینچیں گے سورج کلو ہو گئے موسیقی موسیقی جناب محول نہ پاک کیا ہے بس ان چھک پٹ سیمنا پالا کام ہونا لے پای جان گڑی ہولے ہولے جان دیو بس یہ والا حساب ہو گئے ہیں بادل ہیں سورج تلو ہونے میں کچھ ٹائم ہیں کیمرہ سیٹ اپ کر دیا ہوئے ہیں باجی ہماری جو رکشندہ ہیں وہ سائیڈ کے اوپر ہیں وہ ہمارے سین کے درمیان میں نہیں آئیں گے ان کے ساتھ ہم اپنا سپاٹ شیئر نہیں کر رہے ہیں ایک اچھی تصویر کینشنے کے لیے آپ کو دل دماغ اور آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا کیمرہ لینز اور باقی اکپمنٹ آتا ہے ٹھیک ہے دل دماغ اور آنکھیں اللہ کی فضل سے آپ کے بھائی کے پاس ہیں اللہ نے جتنی صلاحیت دیئے اتنا استعمال کریں گے اور باقی صلاحیت جو نہیں ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں صلاحیت کو مزید نکھا رہے ٹھیک ہے جناب ٹرائپوڈ سٹیبل ہونا چاہیے سٹیٹ آف ڈ آرٹ کیمرہ ہے اسے کہتے ہیں نیکون ڈ 810 یہ ایک وائیڈ اینگل لینز ہے وائیڈ اینگل لینز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے وسیح منظر کا تصویر کھینچے گا وائیڈ اینگل لینز اس طرح ہے کہ اگر میں آپ کو لائیو دکھاؤں تو آپ کے سامنے ابھی یہ منظر آرہا ہے یہ وائیڈ اینگل ہے اس کو اگر میں زوم کر دوں گا تو یہ نیرو اینگل ہو جائے گا ٹھیک ہے وائیڈ اینگل نیرو اینگل یہ فلٹر سیٹ ہے اس سے کہتے ہیں graduated ہینڈ اینڈی فلٹر کیونکہ اسمان ابھی بہت بہت برائٹ ہو جائے گا تو میں نے یہ کیا کیا ہے اس کے اوپر graduated ڈال دیا یعنی کہ لینز کے اوپر اس کی اینگل بنا دیا ہے لیکن یہ صرف آدھے لینز کے اوپر پنا ہی ہے یہ پورے لینز کے اوپر نہیں پنا ہی آدھے لینز پر پنا ہی ہے جب صورج نکلے گا یہ والا اینگل ہوگا یہ اتنا برائٹ نہیں ہوگا لیکن یہ بہت زیادہ برائٹ ہوگا تو ہم نے جو اینک ہے وہ صرف اس حریر کو پناہی ہے تاکہ یہاں سے روشنی روکی جا سکے اور کوشش یہ ہوگی کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ روشنی کیا سکے بازی جو ہیں وہ ابھی پیلے کے پاس فوٹوگرپی کر رہی ہیں میرا کوئی رازہ نہیں ہوا جانے کا ان کے جو بھائی جان ہے وہ یہاں بیٹے میں ٹھیک ہے اب انتظار کر رہے ہیں انتظار کی گھڑیاں منظر بہت خوبصورت ہے جناب دل کو چھونے والی ہوا چہرے کو چھونے والی ہوا جو کہ روح میں محسوس ہوتی ہے پیچھے کی طرف چاند اور نیلا آسمان سامنے کی طرف ایک خوبصورت راک فورمیشن یعنی پتھر جو ہیں وہ سمندر کے اندر گئے ہوئے ہیں اور اوپر سے پانی گر رہا ہے لہریں ہیں جو کہ پیٹنز بنا رہی ہیں اور اس کے بعد سورج تلو ہونے والا ہے بادل ہیں جو کہ کچھ پنک رنگ کے ہو گئے ہیں اور کچھ اورنج رنگ کے ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی تک نیلے رنگ کے ہیں یعنی اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنے بسترے میں نہیں ہوں اور یہاں پہ ہوں شاعر جو ہے وہ اوپر اوپر کے اندر سے آرہا ہے یعنی لگتا ہے باروی جماعت کی لیکچر میں بیٹے میں میٹن دلشات کی اور شاعر کہہ رہا ہے کھول آنکھ سمید ایک پلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ایام جدائی دیکھ ستم دیکھ جفا دیکھ آئیں آپ کو منظر نامہ دکھاتے ہیں موسیقی 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 اور جناب وہ وقت آگ چکا ہے جس کا ہم سب کو بہت شدت سے انتظار تھا آپ کے پیچھے سورج تلو ہو چکا ہے آسمان کے اوپر بہت ہی خوبصورت رنگ ہے پنک ہے بلو ہے اورنج ہے اور میں انتظار اس بات کا کرتا ہوں کہ پانی جو ہے اس راک فارمیشن کے اوپر آئے اور جب وہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے تو بہت ہی خوبصورت پیٹنز بنتے ہیں ایسا رکتا ہے کہ پانی سڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے موسیقی 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 میرے کیمرا کے سیٹنگ سے ہیں موسیقی موسیقی سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے چاند اپنے چہرے پر تمانیت لیے کہیں گروب ہو چکا ہے اور دنیا کا نظام اب شروع ہو چکا ہے مچہرے اٹھ گئے ہیں وہ اپنی مائی گیری میں مسروف ہیں مجھے بھی جانا ہے جا کے ناشتہ کرنا ہے اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیلنا ہے یہ لحمت ہم کیوں نہیں جاتے کبھی کبار اتنا خوبصورت طلوع افتاب تھا بہت ہی خوبصورت تھا اور دل کو چھو لینے والی ہوا واہ 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 امید کرتا ہوں آپ کو میری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں اندر کا شاعر بھی پسند آئے ہوگی امید کرتا ہوں ڈرون فوٹیج اور یہ نظارے سب پسند آئے ہوگے اب چلنے کا وقت ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لئے خدا پامان رب رکھا